آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں نیویوم میں دارک سپورٹ ریڈکسن فیز بوس کے بارے میں کیا یہ ویٹامین سی ایفیکٹ والا جو فور کلین اور کلیر اسکن ایسا کلیم کرتا ہے کیا سچ میں یہ آپ کی اسکن کو کلین اور گورا بناتا ہے یا پھر نہیں بناتا ہے دوستو اس کے اگر آپ انگینٹس چیک کروگے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ویٹامین سی مل جاتا ہے ویٹامین ای پرو ویٹامین وی فائب مل جاتا ہے اور اس میں آپ کو گلیسرین بھی مل جاتا ہے ٹھیک ہے اتنے سارے انگینٹس اس میں مل جاتے ہیں ٹھیک ہے تو آج کی اس بیوڈیو میں ہم جاننے والے ہیں کیا سچ میں یہ فیز بوس جو ہے نیویہ کا یہ اچھا ہے یا نہیں ہے اور اس سے دارک سپورٹ ریڈیوز ہوتے ہیں یا پھر نہیں ہوتے ہیں اس بیوڈیو میں ہم جاننے والے ہیں دوستو اس فیز بوس کو لگ بھگ میں نے پندرہ دن تک یوز کر رہا ہے پندرہ دن میں میں نے ایسا نہیں دیکھا کہ میرے دارک سپورٹ کم ہو رہا ہے نورمند سے جو دارک سپورٹ رہتے ہیں بیسے کے بیسے ہی تھے تو اس سے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ کی سکن پر ہنڈیٹ پرشنڈ دارک سپورٹ ہیں اور آپ اس فیز بوس کو اگر ایک سال تک بھی لگاؤ گے نا تو جو آپ کی دارک سپورٹ کم ہو رہا ہے وہ آپ کی سکن آپ کا وڈی خود سے کر رہا ہے اس سے اتنا فرق نہیں پڑتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ آپ 99 روپے کا فیز بوس ہے تو بے کاری اس کو یوز ہی مت کرو ہاں آپ کی سکن کو کلین بناتا ہے ویڈامین سی ہے جو آپ کی سکن کو اچھا رکھتی ہے ہلکا سا ورائٹ بھی کرتا ہے اور ڈرٹ پلیوسن سب کچھ ریموو ہو جاتا ہے جیسے کہ میں نے گانیر کے پروڈکٹ کو کر ریویو کر رہا ہے فیز بوسوں کا بیسے یہ فیز بوس ہے وہ ایک نپے مپل پر ورک کرتے ہیں بھٹ یہ اتنا زیادہ ورک نہیں کرتا ہے جتنے وہ کرتے ہیں یہ آپ کی سکن کو ڈرٹ پلیوسن سے ریموو کروا دیتا ہے مطلب آپ لوگ وائک وغیرہ سے گھومتے ہیں آپ کا کم بھار کا کچھ زیادہ ہوتا ہے آپ بھار بہت زیادہ گھومتے ہو تو آپ کی سکن پر ڈرٹ پلیوسن جو جم جاتا ہے وہ سب ریموو کر دے گا اس میں ویڈامین سی ہے اس لیے تو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہے آپ کو ویڈیو پسند آتا ہو تو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں باقی آپ لوگوں کی مرجی ہیں دوستو ملتے ہیں اگلے ویڈیو